بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں دوستو احباب اچھا یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ صرف انفومیشن دینے کے لیے بنا رہا ہوں میں پرائیوٹ بین کو اس کا رسپونس کر سکتا ہوں لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پہ ویڈیو بنا دی جائے کیونکہ جو نئی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں نئے ڈی بیوز اپوائنٹ ہوتے ہیں تو ظاہرہ سٹارٹنگ میں ان کو کافی کنفیوز ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں اس پہ چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا دیں تاکہ کسی اور کو بھی اس طرح کی کنفیوزن آئے تو وہ یہ کہ بار بار کسی سے پوچھنا نہ پڑے وہ ویڈیو دیکھ کے اس کو سمجھ جائے یہ پہلے بھائی کوئیسٹن سن لیں پھر آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی اسلام علیکم راجد بھائی کیا چالنے اومید ایک ہیرینہ لوگ ہو گئے راجد بھائی تو انہوں نے ڈسٹرپ کر رہے ہیں جسر ہیڈیو مثبی آپ سن کے سارے کرتےorb Remove راجد بھائی سمجھ اٹھا ویڈیو آپ کے سارے کرو ہوتیو اور پھر دون لے گی ستنا ن selected سارے کرو کہو�ڈ سجیally ... ڈیونا کے لوگوں کے پالہیں چاہ روے اندھا بس چاہ روے اندھا ڈسٹرپ ... چھوٹ سنگھ liqu کا جوستون تم سارے کریں جسرپ ل ولیڈ جسرپ لیڈڈیو ہے نا جمبو وہ پچی شو ہو رہا ہے بھائی جیچ سے ڈیو بھائی دیچہ 18 شو ہو رہا ہے ایسا پھر اوکسی پروڈیکٹس اتنی ہے نا سکرے بند سارے ایسا ہی ملوک کے اگے بچھے آئے گیا نا ایسا کی دیدن ہو سکتا ہے جی تو دو سوار باب نے یہ بھائی کا قویسٹن جو ہے یہ سن لیا اور ظاہر ہے کہ مجھے تھوڑا سے اس میں ان کا کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں نے پوچھا کون سے ڈیوائی سے کم ہوتا ہے تو انہوں نے پھر اس کا ریسپونس کیا ہے کہ پی ایسا کی ڈیوائیس میں کم ہے تو اب تھوڑا سا آتے ہیں اپنا جو ہے وہ اس کی طرف جو بھی ہمارا مطلب ہے وہ آنسر میرا کیا اس پہ ٹھیک ہے تو اب دیکھئے گا فرسٹ او فال تو یہ یاد رکھئے کہ آپ سے اگر کچھ ٹاک ریپورٹ کمپیریزن کے لیے ڈی اے مانگتا ہے یا ایف ایسی مانگتا ہے ٹھیک ہے کمپیر کرنے کے لیے یا آپ کو نیڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ یاد رکھئے کہ آپ کو یا تو انٹرنلی اگر آپ نے سٹاک کمپیریزن کرنا ہے تو یہ نکال لیں ایک آسی سو ٹھیک ہے اس کو نکال لیں یہاں پہ پروڈیکٹ گروپ میں اپنا ایک گروپ جو ہے وہ آر جی بی والا وہ سلیکٹ کر لیں اس میں ریلیونٹ آ جائیں گی ساری ٹھیک ہے اس طرح کر کے اپنا سٹاک چیک کر لیں اچھا اگر آپ ایسے کریں گے تو اس میں آپ کو وڈن پیلیٹس اور اس طرح کی کافی چیزیں جو ہیں جو بھی آپ کے پاس سٹاک پڑا ہے وہ سارا کا سارا اس میں ایڈ ہو جائے گا اس میں صرف آپ کا جو بھی لیکوڈ ہے وہ صرف آپ کا ایڈ ہوگا ٹھیک ہو گیا جی گروپ سلیکٹنگ سے اچھا ایک تو گیا یہ یہ اب انٹرنل جو آپ سٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں اس کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب آپ کے پاس اگر ڈی اے آتا ہے یا ایف ایسی آتا ہے تو وہ زیادہ تر ریکوائر کرتے ہیں ریپورٹس میں آ جائیں آٹھ ہزار میں آ جائیں وہاں سے آ کے یہ اسی پچاس جو ہے ٹھیک ہے پاسٹ سٹاک مونیٹرنگ ریپورٹ جو ہے یہ اسی پچاس جو ہے وہ مانگتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنا ویرہو سلیکٹ کر لیتے ہیں جو بھی آپ کا ویرہو سلیکٹ کر لیتے ہیں جس کا مطلب اس نے آڈٹ لینا ہے ٹھیک ہے ایک دن نیکسٹ کی جو ہے وہ آپ اس میں انٹری ڈال کے سٹاک پریویو لے لیں تو آپ کے پاس سٹاک جو ہے وہ کچھ ہیوں شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے کہ آپ جو جواب دے ہیں وہ اس سٹاک کے جواب دے ہیں یہ ذرا اوپن ہو لینے آپ صرف اس سٹاک کے جواب دے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی سٹاک کے جواب دے نہیں ہے اچھا اب بات رہ گی کہ پی ایس او جو ہیں ان کو ان کی ڈیوائسز میں کم کیوں ہوتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ معنی آپ کے تین پی ایس اوز ہیں یا چار پی ایس اوز ہیں تو ان میں سے جو بھی وہ سٹاک اٹھاتا جائے گا تو آپ کا سٹاک جو ہے اس کا یعنی یہ جو موجودہ سٹاک ہے اس کا اور اس کے جو پی ڈی میں جو بھی اس کا نظر آئے گا اس کے موبائل ووئیج میں اس کی موبائل سافٹ ویر میں جو بھی اس کو سٹاک نظر آئے گا تو وہ آٹومیٹیکلی مائنس میں چلتا چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا جی یعنی یہ کنفیوجن آپ کو ہے کہ یہ اس میں اور اس میں کیوں فرق ہے تو اس میں فرق جتنا مرضی ہو وہ رہنے دیں آپ کو کوئی سیب کنسرن نہیں ہے آپ کا کنسرن صرف اس ریپورٹ سے ہے ٹھیک ہے چاہے آپ نے انٹرنل اپنا سٹاک ٹیکنگ کرنی ہے کمپیریزن بنانا ہے یا اگر آپ کے آپ سے ڈی اے ریکوائر کر لیتا ہے فیسی ریکوائر کر لیتا ہے تو آپ نے ان کو یہ دینا ہے باقی جو ہے وہ جو آپ کے پی ایس اوز کی ڈیوائسز میں کیا ان کو سٹاک نظر آ رہا ہے یا ڈیفرنس ہو رہا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہے آئی ہوپسو کہ آپ کو اس بات کی وضاحت مل گئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا سلام علیکم